فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ حَدُهُمْ بِالْأُنثَاءُ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جدوں کسے اونا وچھوں کسے ایک لوں بیٹی دی خوش خبری سنائی جاوے کہ اللہ نے تیرے گھر اندر رحمتان دا نزول فرمایا ہے یعنی بیٹی رحمت نا رحمت نوپ ہے اللہ سونے نے تیرے گھر اندر رحمتان نازل فرما جھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ او بد نصیب لوگ اگوں خوشوں اندی بجائے ایم جناب اس طرح اپنے جناب چہرے تے وٹ پاندے نظر آن دینے اللہ دا اعلان ہویا ہے فرمایا ظل وجہہو مسود دا اہوا قضیم اونا دے چہرے کالے سے آگ جایا گھر دینے او بد بخت اور بد نصیب بیٹی نو جناب چنگیاں نہیں جان دے بیٹی اونا دے معاشرے واستے اونا دے معاشرے اندر چنگی نہیں سمجھی جان دی اللہ اکبر اللہ اللہ ویسے تے بیٹی دے وے تے تان لا دے منوالا ہے بیٹے اتا فرماوے تے تان لا دے منوالا ہے او جناب رڑنی ملویں بارش پاوے تے تان لا پا منوالا ہے اگر کو جووی نہ آتا فرماوے تے او رب مرزیاں والا ہے اسے کر کے تے اللہ دا قرآن میریا ان باتان دا تب باتان دی ترجمانی کردا نظران دا ہے اللہ دا اعلان غوی آئے فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يہب لمن يشاء اناثا ویہب لمن يشاء الذکر او يسوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من يشاء عقیماء ادا مختصر ترجمہ میں آیات پڑھن تو پہلے کر چکے ہیں اگر مزید بات سمجھنیئے تے مولانا عبراہیم خادم رحمت اللہ علیہ کوڑو سمجھیئے وہ فرمایا کردے سن کہ جے دیوے تے دیندہ اللہ نی جے دیوے تے دیندہ اللہ نی رکھ اسے تے توں تسلانی جیڑا بھر دائے ہر قیندہ پلانی تیرا ہو جائے گا بیڑا پار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی کتے دھیائیں دھیائیں تاندھائے کتے پتری دیتی جاندھائے کدھرے رلویں بارش پاندھائے تے کنیاں لئیے و انکار نیک دن مر جائیں گی اللہ باجنا غیر پکار نیک دن مر جائیں گی پھر اللہ دا قرآن پڑھے آتے بات سمجھا گئی اور سننا ذرا بیٹی دی عظمت کیئے نیرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی عظمت منوا کر کے وکھایا سہی بخاری اندر بات موجود ہے مولا علی علی شیر جلی رب دے ولی مولا علی رضی اللہ تعالی حضرت علی پیار علی رضی اللہ تعالی اے میں جناب ہے دوسرے نکادہ ارادہ فرما دینے کہ ابو جہل دی بیٹی دے نال نکا کر لیا جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ مگر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بات نہ گوار گزریے ویسے تے اسلام اندر دوسری جناب شادی کی تیجا ساگدیے چار شادیاں تک اجازتیں پر میرے محبوب پیغمبر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ تسہو تن جناب برداشت نہ کی تھی اے دی فجائے غیر اللہ دل بالقسم اٹھا کر کے فرمایا ہے وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوْ بِاللَّهِ عَبَدَا پیارے محبوب پیغمبر فرمادے نے اللہ دی سوء اللہ دی قسمیں ویسے تے دوسری شادی تے تراز نہیں ہیں پر ابو جان اللہ دا دشمنیں میں اللہ دا رسولیں ایک گھر اندر دشمن خدا دی تے رسول خدا دی بیٹی کٹی نہیں رہ سک دی ایک چھا تے ہیٹ اے اللہ دے دشمن دی اور اللہ دے رسول دی بیٹی کٹھے ہاں نہیں رہ سک دی یہ میرے ویر بیٹی دی عظمت زلنا ہے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں جنابِ اللہ کو اکبرِ دسے آئے کہ جیڑے جناب اپنے بیٹی دی شادی کرو او بیٹے دی بیوی ہوئے انہوں بیٹی جانو انہوں نو نا جانو نو تے ہوندی ہوندی یہ نا او دے نال جناب ساس تے سورا جناب اللہ کو اکبر برتاؤ چنگا کرن تے اپنی بیٹی سمجھ کر کے کرن آوے کوئی توانوے دے بارے وی مسئلہ سمجھاوا ہے پیارے محبوب پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو آڈے کریم آقا میرے تو آڈے پیرو مرشد جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھی فاطمہ سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنتِ رسول فاطمہ فاطمہ ساکیہ مسکیہ فاطمہ فاطمہ طاہرہ متحرہ فاطمہ 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 میرے نبی جی دے لختِ جگر فاطمہ فاطمہ نیکہ عورت فاطمہ سیدہ فاطمہ ام الحسن الفاطمہ فاطمہ جنتی عورتان دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا ہے یہ میں میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر دہ شریف لیا دینے بات نوٹ کرنا ہے سیدہ فاطمہ اپنے گھر اندر میرے نبی جی اپنی بیٹی دے گھر اندر اپنی بیٹی دا حال احوال پچھنواستے آئے ویرہ ساڑھے معاشرے اندر بات مشہور ہے کہ جدو بیٹی کسے دے گھر اندر ویعا دیتی جاوے پھر بیٹی نو سمجھایا جاندہ ہے بیٹی خوش ہو کر کے آوے تے سادہ اندی رہو سادہ گھر دعا تیرے واسطے گھر دے دروازے گھل لینے لیکن لڑ کے آوے تے قدیبی نا آنی پھر میرے نبی جی نے جنیا کے آئے میرے نبی جی نے دلا سے ضرور دیتے میرے نبی جی نے دعا وہاں ضرور دیتی آئے میرے نبی جی نے سید علی دنال سوٹ نے پاونہ ضرور سے کھایا مگر انجدی کوئی بات نہیں کی تھی ہے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے گھر آئے پیارے نبی جی نے حضرت علی دا پوچھے آئے سیدہ فاطمہ عرض کر دیا لیں اببا جی حضور جی اے محبوب پیغمبر جی مولا علی میرے تو نراز ہو کر کے گھروں باہر چلے گئے نے میرے نبی جی سیدہ فاطمہ دے گھر آئے میری بہن بیٹی نے بات یاد رکھنی چاہی دیے گھر اندر لڑائی ہو جاوے گھر اندر ایک موقف ہوئے او دے تے جناب ایک بات تے دو موقف بن جان میاں بیوی دے تے گھروں روس کے اپنے پیکیں آتے نہیں چلے جائے دا میرے نبی جی دی بیٹی دے نال او نہ دے سرتاج مولا علی نراز نے پر سیدہ فاطمہ اپنے گھر اندر تشریف فرمانے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کو تعلانہ نے جد و دسے آئے حضور علی نراز ہو کر کے گھروں باہر تشریف لے گئے نے پیار معبوب پیغمبر کسے بندل و گھلا کہ حضرت علی نو بلوا فی سگد سن پر پیار معبوب پیغمبر نے بلوایا نہیں ہے حضرت آپ گئے مسجد نبی اندر حضرت علی لیٹے ہوئے نے خودتے چادر تان کے لمبی تان کے آرام فرما رہے نے یہ میں چادر سرک دیئے تھے نیچے گر جان دیئے بھوئیں دی زمین کچھی یہ نہ ہے بھوئیں تو جنابے میں مٹی چادر تے لگ جان دیئے پیار معبوب پیغمبر گئے حضرت علی نو سوتیاں بیکھے آئے میرے نبی جی نے فرمایا قم قم یا آبا تراب قم یا آبا تراب اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو کیوں ناراض ہو گئے ہیں پیار معبوب پیغمبر نے سلو گھروائیے میرے ویر میرے نبی جی نے درست دیتا ہے کہ بیٹی ہوئے تے دماد ہوئے آپس اندر ہیں جنہیں کہ جناب دماد بڑا مارا ہے یا پھر جناب ہے اللہ اللہ بیٹی والے مارے نے یعنی نو والے بہو والے مارے نے اے نادا آپس اندر پیار تے محبت اللہ اکبر ودھان دی کوشش کی تیئے پھر میرے ویر بات سمجھ آئینا ہے کہ بیٹی تھی عظمت اللہ نے قرآن اندر بڑی بیان فرمائی اور میرے نبی جی دے فرمان اندر بھی اللہ دے رسول نے بڑی بیان فرمائیے اللہ اکبر اللہ اللہ بھئی آخری بات بیان کریے تے اپنی بات میں اختدام دلے آئیے کیوں جو ٹائم ٹائم بہت قلیلے موضوع بڑا تھویلے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ہے نیرے اور تو آڈے پیر پیر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر تھے اللہ نے قرآن اتارے آئے وہ جناب واقعہ ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام دی پدیش والا ہے اللہ کریم نے قرآن اتارے آئے اور پیارے محبوب پیغمبر ندر سے آئے کہ میرے محبوب پیغمبر جدوں میں جناب تو آڈے امتیاں وچوں کسے اولاد منگ نہیں ہوئے تینج منگیا کرن جی میں سیدنا عمران علیہ السلام دی بیوی نے اپنے اللہ کڑوں اولاد منگیے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے اور سیدہ ہے سیدنا عمران علیہ السلام دی بیوی یہ میں جناب اپنے اللہ کڑوں اولاد منگ دیے تے اولاد منگ دیاں آئے میں ارزاں کلان دیے کہنے اللہ اللہ اگر بیٹا دے دے میں تے تیرے گھردیاں صفائیاں آز دے اللہ سونے مقرر فرما دیاں گی اپنا کوئی کم نہیں لمانگی دنیا دا کسا کی جناب دنیا دے کسے دھندے اندر انہوں نہیں شامل کرانگی تیرے گھردیاں صفائیاں اور تیرے گھردیاں خدمتاں کردہ رہے گا اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن کرنیا اللہ دیاں اجدیوں یہاں کہ اللہ نے بیٹے دی بجائے یہ میں بیٹی عطا فرما چھوڑیے ہن جناب سیدہ سیدنا عمران علیہ السلام دی بیوی بولیاں کہیں دیاں نے اللہ اللہ سونے آئے اللہ تو جاندائے نہ وَعَلَيْسَلَّكَرُكَ الْعُلْثَا مُسَكَّرْتِ مُعَلْنَسِ برابر نہیں ہو ساگدے اللہ بیٹا ہورش ہے بیٹی ہورش ہے اللہ سونے آئے اینہ دو آدھا مقام برابر نہیں ہو ساگدہ مگر اجدہ مغربی ذہن ساڑھے مسلمانہ اندر بھی آ چکے ہیں بھئی مرد اور عورت برابر قدم چلن دے واسطے جناب اللہ نے پیدا فرمائے نے یعنی کہ برابر برابر نے حالکہ اللہ نے فرمایا اَلْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَا اللہ خو اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھنے چاہی دی اے تے ویسے اٹھ مارچ نو جناب اے جنہ نو دورہ پہندہ ہے نا اللہ خو اکبر چاند بی بیاں جنہ نے بے حیائی پچھلے سالوی بہت زیادہ پھیلائی اے سالوی اللہ معاف فرمائے اور اللہ سونا اس فتنے تو بچائے اللہ خو اکبر اللہ اللہ بہرحال اللہ دا قرآن دست ہے کہ بندہ اور عورت برابر نہیں لیکن جنہ نے قرآن پڑھے یا نہیں جنہ نے میرے نبی جی دا فرمان پڑھے یا نہیں اُنہ نو پھر دویں برابر ہی لگنے نے اللہ خو اکبر اللہ اللہ الگرز اللہ دے پیارے معبوب بغمبر حضرت عمران علیہ السلام دی سوجہ محترمہ اللہ خو اکبر عرض کر دیا نے اللہ بندہ تے عورت مذکر تے معنیس کدی برابر نہیں ہو سکتے اللہ سونا اللہ اللہ میں تیرے گھر دی سفائی واسطے کی میں نو گھل دیا اللہ خو اکن میں چانی اللہ انہوں تے دی اولاد نو شیطان دیا وسوسیاں گھلو بچا گھر گھر رکھی الگرز نیرے ویر اللہ بیٹی اتا فرماوے اللہ بیٹا اتا فرماوے تینج دی تربیت کر پیارے معبوب بغمبر حضرت محمد سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دے نبی فرما دینے کہ جھیڑا بندہ ہے اپنی ایک بیٹی دو بیٹیاں یا تین بیٹیاں اللہ جتنیاں بیٹیاں تا فرماوے انہوں چنگا کھواوے پلاوے انہوں تے پہنن دا چنگا انتظام کرے انہوں پڑھاوے لکھاوے اللہ دی توحید سکھاوے جدو اللہ دی توحید سکھ جان تے انہوں دا چنگے کسے توحید پرست دین آل نے کہا کر کہ انہوں اگلے گھر ٹھوڑ دین تے انج دے بندے واسدے اے بیٹیاں جناب کنج دا جر بن گیاں تے آرے معبوب بیغمبر نے فرمایا ہے کن نلہو سترم من نار اے بیٹیاں جڑیاں نے اے اوڈے و سب بندے واسدے جہنم تو بچن دا زریعہ بن جان گیاں یعنی اے در جہنم ہوئے گی اے در بندہ ہوئے گا درمیان اندر اے بیٹیاں حائل ہو جان گیاں اللہ دے حضور عرض کرن گیاں اللہ ساڑھے بابے نے ساڑھی چنگی تربیت کی تھی سانو توحید سے کھلائی توحید پرست دے نال ساڑھا نکاہ کر چھوڑیا اللہ ساڑھی من لے ساڑھے بابے نے معاف فرما دے اللہ اکبر جہنم تے سب بندے دے درمیان بیٹیاں جناب پردہ بن جان گیاں اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے کچھ اس طرح دا انداز اپنایا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے زکریہ نے منا اللہ دی توحید سے کھلائیے انہا دا شیڈو لے ہویا کر دا کہ کھانا کھلان دے پانی پلان دے اور جناب تالہ لگا کر کے باہروں کمرے نو اپنے کمکار تے نکل جان دے ایک دن نکلے نکلے اتنی دور نکل گئے کہ جناب واپسی آن دے آن دے آنا مفسرین لکھ دے نے دو یا اڑھائی دن گزر گئے دو یا اڑھائی دن گزر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ تے پیارے زکریہ انہا دوڑے آ رہنے تے اللہ تا قرآن بھی یہ تے نکشہ بیان کر دے سبحان اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام دوڑے دوڑے اے میں پیاری مریم دے گھن جناب طرف دوڑ دے دوڑے چلے آ رہنے تے جناب سوچ دے آن دے کہن دے نے زکریہ لوڑا مارے آئی بچاری مریم تے اے میں جناب بھوکتے ترینال تڑب تڑب کر کے مار چکی ہوئے گی اللہ دے حضور اپنی جان دے چکی ہوئے گی ایک ہی جناب ظلم کمائے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ میں جناب جلدی دینال کر کے تعلیٰ کھولے آئے جو ہی تعلیٰ کھولے آئے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا اے دروازہ کھولے آئے بے موسمیں پھڑ بے ہوئے نے سیدہ مریم راج چکی آنے تھے مو پنا کر کے بیٹھی آنے بیارے سکریہ تربیت ذمہ آئیے نہ تربیت دیتا عورتیں پوچھ دینے اے مریم اے پھڑکیڑ پاس ہوائے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ سیدہ مریم علیہ السلام نے آج کل دینو جوان ترہ جواب نے دیتا ہے اے پیارے سکریہ یہ جنہیں آکھے آ اے پیارے سکریہ سان لو جناب سمجھا چکی ہے اسیوں نے بڑے ہو گئے ہیں بچہ بھی بڑے ہی سمجھتا ہے نا اپنے آپنوں جناب ساڑھیں لو جوانوی یہ والدینو آکھ دینے اے ابیو جی اے امی جی سانو کی سکھاندے رہن دے ہو ہر گالتے ٹھوکتے رہ جاندے ہو سانو سارے زمانے دا پتہ ہے اسی نوی پاؤں دا تسی پرانے ہو چکے ہو مراد اللہ یہ جدیاں گلانی کی دیاں سیدہ مریم لو جناب پیارے سکریہ پوچھ دینے اے مریم اے پھڑ آیا تے آیا کیڑے پاس ہوئے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام تو اسلام دی تربیت کی تیئے نا بیٹی دی تربیت ہوئے تین جدی کہ توحید پڑن والی ہوئے توحید سنان والی ہوئے توحید سکھن والی ہوئے سیدہ مریم علیہ السلام فوراں بول کر کے گھن دیاں ہوا مل دل اللہ اے پھل اللہ دی ترف ہوئے نے اے موز بے موز میں پھل اللہ نے میں نوتہ فرمائے نے اللہ کو اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر بات سمجھ آئیے نا کہ اپنی بیٹی دی تربیت کرتے توحید پر استوڑا جنہیں اپنے بیٹیاں دی تربیت کرن واسطے تعلیم دلان واسطے خرج کردائیں اس سے تران جناب اپنی بیٹی داوی خیال رکھا اللہ کو اکبر اللہ اللہ اے تے بیٹی انجھ دیئے نا کہ جنہوں اتنا بحیاء بنایا ہے آندے پیارے جبریل نے آندے انسانی شکل اندر نے سورت مریم اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے فَأَرُسَلَّا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا انسانی شکل اندر پیارے جبریل سجیدہ مریم علیہ السلام دیکھو لائے اللہ اکبر اللہ اللہ فَسَيِّدہ مریم علیہ السلام ایک انسان نوے کر کے ایک لو جوان نوے کر کے فورل بول اٹھیا ہے جنہوں نے اعوذ بالرحمن میں رب دی پناہ اندرانا چانی آئے ملکہ انکوں تتقی آئے تو حاجی صاحب ہوئیں گا ضرور خوئیں گا تو خاری صاحب ہوئیں گا ضرور ہوئیں گا تو علامہ صاحب ہوئیں گا ضرور خوئیں گا مگر میرا انجناب نظری آئے غیر میری پروں نے شینج دی ہوئی ہے کہ انی اعوذ بالرحمن اللہ دے نبی پیارے زکریہ نے اند دی پرونش کی تیئے کہ اسی تے اپنے اللہ دی پلان درانا چانے آئے اسی باپ پردہ غان اللہ اللہ بحیاء غان اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میرے ویر ایجڑا جناب ریسنٹلی پچھے جیا جناب ایک واقعہ گزرے ہندوستان دا تُسی ساری جان دے ہو اللہ اکبر سوشل میڈیا تھے اللہ اکبر سجیدہ مریم علیہ السلام دی اللہ اکبر لگدہ لڑی دی وچوں اے جناب اللہ کریم نے ایک موحدہ جناب باحیاء اور جناب باپردہ اللہ اکبر اور جررت مند لڑکین اللہ نے پیدا فرمایا اللہ اکبر میرے جدل استال فرمایا کر دے سن کہ عزت غیرت سے ملتی ہے جیونا جیونا خیرت مند بندے دا بغیرت دی کوئی زندگی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک دن دی زندگی شیر دی ایک دن دی زندگی گیدر دی سو سالہ زندگی نالو بہترے یعنی کہ ایک دن جررت نال خیرت نال جی لیا اللہ اکبر اللہ اللہ تے ڈر ڈر کے بغیرتی دے نال سو سال جی لیا ایک دن دا جینا زیادہ بہترے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے جدل استال فضیلت شیخ خطیب ایشیہ ہر جناب قاری عبد الحفیظ صاحب ایسیٰ آبادی رحمت اللہ اینا دے جملے سن اللہ اکبر اللہ پھر میرے ویر اگوں آج گیارہ فروری تے بس کل بارہ تے سنوار والے دن چودہ بندی تے ماشاءاللہ سنوار والے دن بے حیائی ڈے آ رہے اللہ اکبر اللہ اللہ تے جناب اوہی منایا جائے گا اسی قرآن سن دیں علماء سانو دس دینے خطبہ سنان دینے جناب تاریخ تو پہلے جیڑے آ جان دینے جمعات انہ اندر علماء دس دینے لیکن ساڑھے کنہ تے جون تک نہیں رینگ دیں اللہ اکبر اللہ اللہ خالا کے نیک بیٹی بناو تاکہ انج دی بے حیائی تو بچے اپنے بیٹیاں دی چنگی تربیت کرو کہ دناب پھول لے کہ ہر جگہ تے ہر چوک چورستے اندر کھڑے نہ کھوڑ اللہ اکبر اللہ اللہ بیٹے دی تربیت اچھی کرو اور جیڑا بندہ بیٹی دی تربیت چنگی کردائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ تے پھر او دے بارے ایک اللہ والا یہ میں بڑے پیار اور محبت دے نال یہ میں جھڑیاں لاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جیڑا بیٹی دی تربیت چنگی ترہ کردائے اللہ اکبر فرما دینے گھر کے آنگل کو سونا یہ کر جائیں گی گھر کے آنگل کو سونا یہ کر جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی بیٹیاں دی چنگی تربیت گھر لو یہ چار دن دے تو آڑے گھر اندر چار دن رہن والیاں اللہ اللہ حکم ہوگا خدا کا کبھی ایک دن گھر سے رخصت یہ ہو جائیں گی ایک دن جب نکاح کے یہ بندھل میں بدھ جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی دین 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 جو عدب ان کو سکھ لائے گا چیز ہے کیا حیاء ان کو بت لائے گا چودہ فرورین و ویلنٹائن ڈے منہ مندہ نید سے گا حیاء دا پیکر بنائے گا با حیاء بنائے گا اللہ جاندین جاندین کا جو عدب ان کو سکھ لائے گا چیز ہے کیا حیاء ان کو بت لائے گا صدقہ جاریہ یہ تو بن جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی ان کی یادوں کا طوفان جب آئے گا یہ دنیا جنہ نے جناب ویعا کر کے اگلے گھر ٹور چھڑیاں انہوں یہ درد محسوس ہوئے گا اللہ اللہ اس طرح اللہ اللہ بولے کہیں دے ان کی یادوں کا طوفان جب آئے گا ان کا پانی پلانا بھی یاد آئے گا ان کا سر کو دبانا بھی یاد آئے گا ان کا لڑنا جگڑنا بھی یاد آئے گا ان کا حسنا حسانا بھی یاد آئے گا ان کا سجنا سمرنا بھی یاد آئے گا ان کا نظریں جھکانا بھی آدھائے گا ان کا باتیں بنانا بھی آدھائے گا وقت کی تیز گھڑیاں جب ہو جائیں گی ایک دن بیٹیاں اپنے گھر جائیں گی الگرد بیٹی اللہ تا فرماوے او دی چنگی پرورش کر کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑا بیٹی دی چنگی پرورشنی کر دائے اور جناب متھے تیوات پاندائے وہ بدبخت بندائے وَعِذَ بُشِّرَعَدْهُمْ بِالْعُنْثَى ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدَّا وَهُوَا قَضِينَ موسیقی موسیقی